حادی و رہنما ہمارے علامہ ہو کبھی در پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدر چینل کے ناظرین پرگرام دارو لفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علیشان ان اول الناسی بی یوم القیامہ اکثر ہم علیہ صلاتا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کسر سے درود پڑتا ہوگا آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان رضا تاری ان کو خوش آمدید کہتے ہیں جزاک اللہ کیسے مزاج الحمدللہ رب العالمین بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت مارکٹ کے اندر ہمارے کاروبار میں نقلی نوٹ آئے تھے ہیں جاری نوٹ پانچ ہزار روپے کا آگیا بلفرس کہ ہمارا اس نوٹ کو چلا دینا صحیح ہے یا فیر یا کلت ہے نہیں چلائیں گے تو ہم اپنے لوس میں جائیں گے جی کہہ رہے ہیں کہ کسی اور نے ہمیں دے دیا ہے ہم نے خود تو نہیں کیا تو اب اگلے سے دھوکہ کر کے یہ یہ ہوگا کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ لوس میں چلے گے تو دوسرا جو بچارہ جس نے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا اس کو آپ لوس کے اندر ڈال رہے ہیں تو اکل میں آنے والی بات ہے شریعت متحرہ کا حکم تو بالکل واضح ہے اور بندہ جو منصف ہو سمجھ والا ہو اسے معلوم ہے کہ اس طرح کرنا یہ بالکل اقلی طور پر بھی غلط بات ہے اس نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا اس نے آپ کے ساتھ کسی طرح کی خیانت نہیں کی غلط کام نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ وہ آپ کو دینے والا نہیں ہیں تو پھر آپ دوسرے کو رقم کیسے دے دیں گے اس کو دیں گے وہ بچارہ نقصان کے اندر آ جائے گا تو یہ بالکل جائز نہیں ہے چاہے پانچ ہزار کا نوٹ ہو یا سو روپے کا نوٹ ہو یا پچاس روپے کا نوٹ ہو یا دس روپے کا ہی نوٹ ہو تو اس کو آپ یوں نہیں چلا سکتے کہ نقلی نوٹ آپ کسی دوسرے کو دے دیں جس نے آپ کو دیا ہے اگر اس کے بارے میں معلومات آپ کو ہو سکتی ہیں تو اسے آپ بات چیت کر کے اسے واپس کریں جیسے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پوری گڑی مثال کے طور پر رقم کی آئی اور مخصوص بندے کی طرف سے آئی ہے اس کے اندر وہ نوٹ نقلی نکل آیا تو آپ اس سے بات کریں اور اس کو پروف پیش کر کے آپ نوٹ اس سے واپس کروائیں اچھا وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی پیچھے سے آئیں کہیں سے بھی آئیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی دوسرے کو اس کی جگہ پر دھوکہ دیں یہ ناجائز و حرام کام ہے اور یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ایسی بات ہے کہ جس کو پوچھنے کی بھی شاید کسی سے حجت نہ پڑے ہر ایک سمجھنے والا اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا جیسے آپ نے کہنا زیادہ نوٹ ہوتے ہیں تو اس میں اب یہ بعض جو اس طرح کی سوالات پوچھنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جن کے زیادہ لین دینے لاکھوں روپے میں ہیں اور ایک ساتھ ہی اتنے لاکھ چلے جانے کسی پروپٹی والے کے پاس چلے جانے پروپٹی والے کے پاس ڈیلر کے پاس گیا ہے تو اس نے بھی آگے یعنی بقاعدہ کوئی پکڑنے کا یا اس سلسلہ نہیں ہوتا تو یوں لوگ کچھ اختیار کرتے ہیں کم ہی ایسا ہوتا ہے اصل میں اتنے بیچارے یہ وہ نہیں ہوتے کہ نوٹوں کو گنیں گے نہیں اور اسی آگے دے دیتے ہیں اچھی طریقے سے چھان پھٹک کرتے ہیں اور ان کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ لگتے ہی ان کو شبہ ہونے چاہے کہ یہ نوٹ اصلی نہیں ہے پوری چھان پھٹک کرتے ہیں تو کم ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں لیکن برحال جس کے پاس آ گیا تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آگے کسی دوسرے کو چلا دے آگے کسی اور کو نقصان پہنچا دے یہ شرعان جائز نہیں ہے جس سے آپ نے لیا ہے آپ اسی کو واپس کریں گے اسی سے اپنا جو نقصان ہے وہ پورا کریں گے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں بعض اوقات ربیل اول کی مبارک بات دینے میں لوگ کچھ اس میں خاص فضیلتوں کو بھی بیان کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو حدیث کہہ کر ہی بیان کر دیتے ہیں تو کیا ایسا ہے ربیل اول یا کسی مہینے کی مبارک بات دینے پر جنت کی کوئی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک متواتر حدیث جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت سارے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے روایت کیا اور ان سے روایت کرنے والے مسلسل بہت بڑی تعداد اس کی ہے جن کا عقل کے اعتبار سے عادت کے اعتبار سے جھوٹ پہ جمع ہونا یہ ممکن نہیں ہوتا یہ حدیث ہے کہ جس نے جان بوچ کر مجھ پر جھوٹ باندہ اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بات کو منصوب کرنا آپ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو بات آپ نے ارشاد نہیں فرمائی اسے منصوب کر دینا کہ یہ آپ نے ارشاد فرمائی یہ بہت بڑا جرم ہے پل اتفاق کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور یہ ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہے کہ آئے یہ بندے کو دیرہ اسلام سے خارج کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ حدیث والا جھوٹ جی کہ آپ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات جھوٹی منصوب کرنا جان بوچ کے معلوم ہوتے ہوئے منصوب کر دینا اس کے بارے میں علماء کی ایک تعداد ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ ایسا بندہ دیرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے امام الحرمین عباب محمد الجوائنی رحمت اللہ ہی تعلی کے والد کرامی جو عجلہ اعیمہ حدیث میں سے عجلہ اعیمہ فکر میں سے علم الکلام میں سے ہیں انہوں نے اس کے کفر کا فتوہ دیا کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منصوب کر دے اور ان کے ساتھ امام عبیل ناصر الدین مالکی رحمت اللہ ہی تعلیٰ اور جماعت ان کی موافقت کی کہ ہاں ایسا ہی ہے اگرچہ جمہور علماء اسی پر ہیں کہ ایسا بندہ سخت گناہگار ہے کافر نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا لیکن اس سے ہم اس جرم کی شدت کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ بڑا جرم ہے کیونکہ اہل سنت کا یہ بالاتفاق موقف ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا اگرچہ کہ بہت بڑا یہ جرم ہیں اس کے پر وعیدیں ہیں لیکن بندے کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا کسی کبیرہ گناہ کے بارے میں ایسا اختلاف نہیں جیسا اس کبیرہ گناہ کے بارے میں اختلاف ہے تو ایسی حدیث مبارکہ جس کے بارے میں کنفرم معلوم ہو چکا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے پھر آپ کی طرف منصوب کرنا یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے اور معلوم نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے تو بھی منصوب کرنے کی اجازت نہیں ہے بس آپ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منصوب کر کے بیان نہیں کریں گے اور یہ جو روایت بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ ربی الاول کے آنے پر جو بندہ مبارک بات دیتا ہے یا سب سے پہلے مبارک بات دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے ایسی کوئی حدیث مبارکہ یہ نہیں ہے اور علماء اس کی سراحت کر چکے ہیں کہ تحقیق کے ساتھ تفتیش کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یہ ہمارے دور کے کئی علماء کا فتوہ اس حوالے سے موجود ہے اور ایک روایت سفر کے نکلنے پر جو بشارت دیتا ہے اس کے لیے ایک بشارت بیان کی گئی تو اس کے بھی موضوع اور منگھڑت ہونے پر علماء متقدمین نے سراحت کی ہے کہ ایسی حدیث یہ بلکل منگھڑت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی یہ تو ہے ربی الاول کے آنے پر مبارک بات دینے پر حدیث کو بیان کرنا بلکل غلط ہے یہ حدیث اس پر بیان نہیں کر سکتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں تو پھر کیوں آپ کے طرف وہ بات منصوب کی جائے گی البتہ دوسری جانب تشدد کا ایک اور رویہ ہے یہ الگ جو ہے وہ افرات ہے تو دوسری جانب دوسرا الگ افرات ہے افرات اور تفرید کے شکار دونوں طرف لوگ ہیں تو بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ سرے سے ربی الاول کی مبارک بات دینا ہی جائز نہیں ہے یعنی عام نارمل بغیر کوئی حدیث بیان کیے سرے سے آپ مبارک بات دیں نہیں سکتے یہ رویہ بھی غلط ہے یہ طرز بھی غلط ہے ربی الاول کے آنے پر مبارک بات دینا بالکل جائز ہے جیسے کسی کو شادی کی مبارک بات دینا اس کی بڑے کی مبارک بات دینا اس کے یہاں اولاد ہونے کی اس کو مبارک بات دینا اور کوئی اس کی انگیجمنٹ ہوتی ہے اس پر مبارک بات دیتے ہیں کوئی اس کی پروموشن ہوتی ہے اس کے اوپر اس کو مبارک بات دیتے ہیں تو جس طرح ان تمام چیزوں کے اوپر مبارک بات دینا درست ہے یوں ہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ آئے تو اس میں مبارک بات دینا بالکل جائز ہے اچھی نیت کے ساتھ کوئی مبارک بات دے گا خوشی کا اظہار کرے گا تو انشاءاللہ اس پر ثواب بھی اسے ملے گا لیکن وہی بات کے پیچھے ہم بیان کر چکے کہ اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں یہ کوئی نہیں ہے کہ اس کو جنت کی بشارت ملے گی اصول اور قانون جو شریعت متحرہ کے ہیں ان کی روشنی میں مبارک بات دینا بالکل جائز عمل ہے جائز کام ہے کوئی حرج نہیں ثواب کی نیت سے کریں گے ثواب ملے گا لیکن اس پر حدیث مبارکہ بیان نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ماشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ ربی الہور شریف کا مبارک مہینہ اس میں عشقان الرسول خصوصیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے اعتبار سے خوشیہ مناتے ہیں مختلف انداز بھی جو جو بھی آج کے عرف اور رواج کے مطابق ہیں سجاوٹ کر لیں چراغہ کر لیں پرچم کچھ اور اس طرح کیا فرماتے ہیں اس پر تو بلکل جائز اگر کوئی اپنے جائز اپنے حلال مال کے ذریعے حلال طریقے سے اپنے گھر میں چراغہ کر رہا ہے اپنی جگہ پر چراغہ کر رہا ہے لگا رہا ہے تو اسے منع کرنے کی کیا یہاں پر درید ہے اس کو ثابت پوچھا جاتا ہے کہ ثابت کریں پہلے سے ثابت کرنا ہے پھر شادیوں میں جو لگائی جاتی ہے شادی اگر کوئی سنت کی نیت سے کرتا ہے تو نیک عمل ہوگا یا نہیں ہوگا بلکل نیک عمل ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے کوئی کرتا ہے نکاح نکاح کر رہا ہے کہ اس نے شادی کرنی ہے اب اس شادی کے اندر خوشی مناتا ہے جھنڈی لگاتا ہے جھنڈیا لگاتا ہے جھالہ رہے لگاتا ہے گھر کو سجاتا ہے تو اسے کہا جائے کہ میں سنت ادا کر رہے ہو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سنت ادا کرتے ہوئی کام کہاں کیے تھے دنیا بھی بات نہیں کر رہا وہ ایک الگ دلیل الگ میٹر ہے بعض لوگی کہتے ہیں دینی کام کی دلیل دے تو ہم یہ کہتے ہیں دینی طور پر اگر کوئی کرتا ہے خوشی مناتا ہے اس نیت سے عبادت ہے تو یہ کسی عبادت ہے کہ جنت سے شروع جنت میں بھی ہوگی تو اب کوئی اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں اور پھر اس سنت کی ادائیگی کے اندر اس طرح کی خوشیاں مناتا ہے تو کیا اس سے کوئی دلیل طلب کی جائے گی ہرگز اس سے کوئی دلیل طلب نہیں کرے گا کہ بلکل جائز کام ہے خوشی منا رہا ہے شریعت نے اس کو خوشی منانے کی اجازت دی اور یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اگر کوئی خوشی مناتا ہے تو تو قرآن کا حکم ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذارک فلیفرحو کہ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہی اس کے زیادہ لائک ہیں کہ لوگ اس کے ذریعے خوشیاں منائیں جب فضلِ الہی حاصل ہو رحمتِ الہی حاصل ہو رحمتِ الہی آپ کو ایمان لانے کی سعادت ملی ہے اسلام لانے کی سعادت ملی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی مل رہی ہے اللہ کا فضل ہو رہا ہے اللہ کا انام ہو رہا ہے تو اس میں اگر کوئی خوشی مناتے ہوئے جھنڈیاں لگاتا ہے چراغہ کرتا ہے تو قرآن ہی حکم ہو گیا قرآن فرما رہا ہے کہ خوشیاں مناؤ اسے موقع پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا جھنڈیاں لگانا چراغہ کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے چودہ اگس کے اوپر جھنڈیاں لگاتے ہی ہیں خوشیاں مناتے ہی ہیں تو وہ لگانا بالکل درست ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کوئی منع نہیں کرتا اس سے تو اسی طرح یہاں پر بھی کوئی اس کو منع نہیں کرے گا ٹھیک ہے مزید سوال اس کے ساتھ سے سوال ہے کہ یہ جو جھنڈیاں ہوتی ہیں کچھ سال بعد شہید ہو جاتی ہیں تو ان کا کیا کیا جائے اے نمائی فرما دے نزاک اللہ خیرہ کچھ سال بھی سنبھال لیں تو بڑی بات ہے جھنڈیاں ہوتی ہیں وہ ہر سال ہی اس طرح ہو جاتی ہیں کہ اگلے سال استعمال کرنا ان کو مشکل ہوتا ہے لیکن اگر سنبھل جاتی ہیں تو اچھی بات ہے اگلے سال اسے استعمال کریں جب وہ قابل استعمال نہ رہیں تو پھر اس کو ٹھنڈا کروا دیں مقدس اوراک کے ڈبے کے اندر ڈال دیں یا پھر آپ کی وسعت ہے استطاعت ہے خود جا سکتے ہیں تو اس کو نہر کے اندر یا سمندر کے اندر یہ ٹھنڈا کروا دیں تاکہ بے عدبی اس کی نہ ہو کیونکہ مقدس کام کے لیے اچھے کام کے لیے استعمال ہوئی ہے تو جب اس مقدس کام کے لیے استعمال ہوئی تو اب اس کا احترام یہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے مزید جو آج کل موبائل کے ذریعے مختلف کیمراز کے ذریعے جو بنتی ہے یا مووی جو بن رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں علماء کے ایک جمع غفیر کا قول یہ ہے کہ یہ اصل تصویر نہیں ہے یہ صرف اکس ہے شواہ ہیں ریزز ہیں اسی لیے جیسے ہی کیمرہ بند ہوگا یا دوسری طرف موو کرے گا تو وہ بلکل ہٹ جاتی ہے تو یہ گویا ایسا ہے کہ جیسا کہ سامنے آئینہ ہو آئینے میں جس طرح کی صورت نظر آتی ہے اسی طرح کی یہ صورت نظر آ رہی ہوتی ہے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ علماء نے تحقیق کی ہے بعض علماء کا کول یہی ہے وہ تصویر مانتے ہیں اس کو وہ تصویر کہتے ہیں وہ جائز نہیں کہتے لیکن اکثر علماء اور ایک بڑی تعداد میں علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ اس کے اوپر تصویر کا حکم نہیں لگتا یہاں یہ جائز ہوگا اس کا کوئی پرنٹ آؤٹ نکال لیتا ہے کہ کوئی ہاتھوں سے کسی جاندار کی تصویر بناتا ہے جاندار کی تصویر یہ جائز نہیں ہے تو اگر کوئی جاندار کی تصویر بناتا ہے ہاتھوں کے ذریعے یا پرنٹ آؤٹ نکالتا ہے کیمرے کے ذریعے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا باقی یہ تصویر حقیقی طور پر تصویر نہیں کہلاتی ہیں اس لئے علماء نے اس کے جواز کا فتوہ دیا ہوا ہے میرا نام محمد یاسر ہے میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ دو پارٹنر کس پرسنڈیش پر کام کر سکتے ہیں اور کاروبار میں صحابیوں کا طریقہ بھی بتاتے ہیں صحابہ اکرام علیہ و ردوان مختلف قسم کے کاروبار کرتے تھے اور بعضوں کے بڑے بڑے کاروبار تھے جیسے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے سے قبل بہت بڑا آپ کا کاروبار تھا تو مختلف صحابہ اکرام مختلف انداز میں کاروبار کرتے تھے پارٹنشب بھی ان کے اپس میں ہوتی تھی زمینوں کے اندر بھی ہوتی تھی اور مختلف چیزوں کے اندر کاروبار ہوتا تھا جیسے بعضوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تھی ان کے لئے برکت کی دعا دی تھی تو بعض صحابہ اکرام اڑی مردوان ان کا یہ تھا کہ جب ان کو کاروبار میں برکت کی دعا دی تو وہ جس کو کہتے ہیں نا مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو وہ سونا بن جائے ان کو نفع ہی نفع ہوتا تھا تو ان کو جو دعا ملی تھی اس کی وجہ سے بعض صحابہ ان کو کہتے تھے کہ اپنے کاروبار کے اندر ہمیں بھی شامل کر لو کچھ نہ کچھ ہماری پر پارٹنرشپ کر لو وہ اس کے ذریعے فائدہ بہت زارہ ہوتا تھا برکت بہت ملتی تھی اس کے اندر تو یوں ان کے طریقے کار تو بہت سارے تھے کتاب البیو یہ عمومی طور پر احادیث تیبہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر موجود ہیں اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین بھی ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام اڑی مردوان کے مختلف انداز بھی اس کے اندر مذکور ہوتے ہیں باقی رہا جو انہوں نے سوال کیا پارٹنرشپ میں جو کرتے ہیں تو کتنا کتنا پرسنٹیج ہم مقرر کر سکتے ہیں غالباً یہ سوال ان کا تھا تو پرسنٹیج نقصان کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیپیٹل کے حساب سے ہوتا ہے لوگ جو ہوگا وہ کیپیٹل کے حساب سے ہوگا جس کا جتنا کیپیٹل ہے اتنا ہی اس کا نقصان ہوگا یہ اصول ہے جہاں تک رہا نفع کا معاملہ تو نفع کی بعض صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ یا تو دونوں برابر برابر لیں نفع مقرر کر لیں کہ ففٹی ففٹی ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کم زیادہ لینا اب کم زیادہ لینے میں دونوں کے دونوں اگر سلپنگ پارٹنر بھی ہیں اور ورکنگ پارٹنر بھی ہیں دونوں ہی کام کر رہے ہیں دونوں ہی پیسے لگا ہیں تو تو کم زیادہ میں کوئی مسئلہ یہ نہیں ہوتا لیکن ایک بندہ ورکنگ پارٹنر ہے اور ایک بندہ سلپنگ پارٹنر ہے اب جو سلپنگ پارٹنر ہے وہ چاہتا ہے کہ جتنا میرا سرمایہ لگا ہے اس سے زیادہ میں پرسنٹیج حاصل کروں تو پھر اس صورت میں وہ جائز نہیں ہوگا اس کے لیے کہ وہ زائد پیسے نہیں لے سکتا جتنے پرسنٹیج پر اس کا کیپٹل لگا ہوا ہے اسی کے اعتبار سے وہ نفع لے گا زیادہ نفع نہیں لے گا ہاں جو کام کر رہا ہے جس کا کیپٹل بھی لگا ہوا ہے تو وہ اپنے لگائے ہوئے پیسوں سے زیادہ جو پرسنٹیج ہے نفع کی وہ لے سکتا ہے کچھ ایسے میں سے ان کو بھی شامل کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ خواتین روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور مزار پر نہیں جا سکتی بلکل ٹھیک ہے عورتوں کو قبروں پر جانا جس میں مزارت اولیاء بھی شامل ہیں ان پر جانا منع ہے اجازت نہیں ہے اس کی کہ وہ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبر انور ہے اس کا تو حکم ہے کہ وہاں پر جانا ہے بلکہ بالخصوص جب حج کیا تو حج کے بعد زیارت یہ قریب واجب ہے کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرے حاضری دے اور بلالہ قبر انور کو ہم کہتے ہیں ورنہ امام مارک روزہ 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 علیہ وسلم کی زیارت کے لئے آئے یعنی قبر کا لفظ بھی استعمال کرنا وہ پسند نہیں فرماتے تھے کیونکہ حدیث میں جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو اس نے جفا کی یعنی اس نے بے وفائی کی اس لئے جو حج کر رہا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اس کے لئے تو قریب واجب ہے سنت موقعہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضری دے آپ علیہ السلام کے روزہ اقدس پر اس کے علاوہ اور جو مزارات ہیں اس پہ جانے کی خواتین کو اجازت نہیں ہے منع فرمایا علمانے کے ان مزارات پر نہ جائیں اس کے حوالے سے بھی عورتیں بطور خاص کچھ عداب سیکھ کر جائیں گی کیونکہ جو روزہ رسول پر جو حاضری کے حوالے سے بھی بالخصوص جو سنائی دیتا ہے لوگ بھی بعض کا سوالات بھی کرتے ہیں پوچھتے بھی ہیں یا کوئی مسجد کے دوسری طرف ہوتے ہیں تو ان کو ایک شور شرابے کی بھی آواز آتی ہے عورتوں کا معاملہ حاصل میں اس طرح ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اور کچھ اور بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہی علماء نے جانے سے منع فرمایا ہے اب قبر انور پر جو زیارت ہے پہلے تو جو معلومات ہیں ہمیں جو سناوا تھا بڑوں سے پتا بھی چلا ہے اس بارے میں کہ پہلے تو براہ راس جالی مبارک کے پاس حاضری ہوتی تھی لیکن اس کے بعد پھر اسے بند کر دیا گیا اب پیچھے ریاض الجنہ میں اور جو چوہترہ ہے اسحاب سفا کا اس مقام پر ان کی حاضری ہوتی ہے تو واقعی ایسا ہے کہ جب ان کی حاضری کا وقت ہوتا ہے پردہ لگاوا ہوتا ہے اور آگے کی طرف سے جب حاضری کے لیے روزہ اقدس پہ جا رہے ہوتے ہیں تو عورتوں کا جب ٹائم ہوتا ہے تو اس میں بڑا شور آ رہا ہوتا ہے تو یہ برحال اس سے تو بچنا ہی ہوگا مسجد بھی ہے ویسے ہی آواز بلند کرنا منع ہوتا ہے اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارکہ ہے تو اس میں ہرگز آواز کو بلند نہیں کیا جائے گا اور جہاں اس حاضری کی تاقید فرمائی ہے وہاں علماء اکرام نے بطور خاص یہ تاقید بھی کی کہ اس حاضری کے عداب بھی یعنی ان عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے گی لازمی دی جائے گی سب کو دی جائے گی مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی انچدوں کا خیار رکھنا ہے اور وہ ہے ہی جگہ عدب والی اور وہاں حاضری اور ہر ہر لمحہ بھی عدب والے ہی انداز سے ہونا چاہیے کہیں ایسا نہیں ہو کہ آدمی کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھے کہ جو بیعدبی کے زمرے میں جاتا ہے تو پھر ناظرین اکرام پھر اس کے احکامت بہت سخت ہیں اور کئی اشاق تو یہی کہتے ہیں کہ جنہیں سنبل سنبل کے رہنا ہے کہ ایک عمل کی وجہ سے وہ سارا سفر ہی ہمارا رائے گا نہ چلا جائے تو اس لیے وہاں جانا بھی ہے حاضری بھی دینی ہے اور وہاں رہتے ہوئے بھی مرد ہوں یا خواتین ہوں تو وہ ہر روز یعنی بارگرہ رسالت میں جو حاضری دینے کے لیے تو بلکل ان کو یہ اجازت ہے وہ آئیں اور حاضری دیں مرد جتنی بار چاہیں عورتیں بھی حاضری جو ان کے اوقات ہیں یہ کم اکم ایک بار تو حاضری دینے کے لیے بلکل وہ آ سکتی ہیں اور وہ وہ حاضری دیں لیکن ان کے عداب کو بھی ہمیں خیار رکھنا ہے اور ان کو بھی بجا لانا ہے اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی بھی توفیق دے سعادت دے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بادب حاضری عطا فرمائے آمین ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائے آپ سے اجازت چاہتے ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے اللہ پاک سب کو استقامت بھی دیں آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم ہادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی دربیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ